پاکستان کے مختلف علاقوں میں نالوں میں دھماکوں کی خبریں اب عام ہیں اور آئے روز ایسا کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے ایسے میں عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ آخری یہ کون سی گیس ہے جس کے دھماکے سے لوگ جانبہ حق بھی ہو جاتے ہیں یاد رہے کہ پچھلے دنوں کراچی میں ایک نالے میں ہونے والے گیس دھماکے کے نتیجے میں اس کے قریب قائم ایک بینک کی امارت تباہ ہو گئی تھی اور کئی لوگ اپنی جان سے چلے گئے تھے اس حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ جب کسی گوبارے میں ضرورت جب گنجائج سے زیادہ گیس پھٹ دی جائے تو وہ پھٹ جاتا ہے نکاسی آپ کے نظام یعنی سیوریج لائنوں میں بھی اسی طرح گیسز جمع ہوتی رہتی ہیں اور اگر یہ گنجائج سے بڑھ جائیں تو دھماکے سے باہر آ جاتی ہیں اور جانی و مالی نقصان کا باعث بنتی ہیں کراچی میں ایک ماہ کے دوران سیوریج لائنوں میں گیس دھماکوں سے ایسے چار واقعات پیش آ چکے ہیں دسمبر دوہزار اکیس میں ہی کراچی کے علاقے شیرشاہ میں سیوریج لائن کے دھماکے کے باعث ایک امارت منہدم ہو گئی تھی جس میں کمس کم سترہ افراد جانبہ حق ہو گئے ماہرین کے مطابق سیوریج نالوں میں موجود گیسوں میں سرے فیرس میتھین اور ہائیڈروجن سلفائٹ ہیں یہ دونوں گیسز انتہائی آتشگیر یعنی جلد آگ پکڑنے والی اور دھماکہ کیس ہوتی ہیں کھولے گھٹوں میں میتھین کا دباؤ سیوریج کی سطح سے دو سینٹی میٹر اوپر سے جمع کیے گئے نمونوں میں سات سے پندرہ پی پی ایم وی جبکہ بندانوں میں تین سو پی پی ایم وی یعنی پارٹ پر میلین والیوم ہوتا ہے این ایڈی یونیورسٹی کے پروفیسر نومان صدیقی کے مطابق سیوریج لائن میں ہر قسم کا فضلہ آ رہا ہوتا ہے ان میں بعض اوقات ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں جو گیس کی شکل افتیار کر لیتے ہیں گیس کی اپنی ایک گنجائش ہوتی ہے اور اگر گیسوں کا دعاو گنجائش سے بڑھ جائے تو اس کا نتیجے میں دھماکہ ہوتا ہے کراچی وارٹر انڈ سیوریج بورڈ کا ڈریکٹر مسود عالم بتاتے ہیں کہ نالوں کے اندر گیسز موجود ہوتی ہیں اگر نالے کھلے ہوں تو گیسوں کا اخراج ہوتا ہے لیکن اگر نالے بند ہوں اور گیسوں کے اخراج کا کوئی خاص ذریعہ نہ ہو تو میتھین گیس ایک دھماکے جیسی صورتحال کا باعث بن جاتی ہے کئی علاقوں میں گھریلو اور چھوٹی سنتوں کا فضلہ بھی ان سیوریج لائنوں میں شامل ہو جاتا ہے جو اپنے ساتھ کیمیکلز لے کر آتا ہے اور یوں زیر زمین سیوریج لائن ایک لیبارٹری کسی صورت اختیار کر جاتی ہے جس میں کیمیکلز شامل ہو کر ایک ٹائم بام جیسی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ لائن دھماکے سے پٹ جاتی ہے نومان صدیقی کے مطابق بعض لوگ غسل خانوں اور ٹائلٹس کی صفائی کے لیے تیزاب وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں جس سے سلفر ڈائیکسائیڈ اور دیگر گیسز بن سکتی ہیں پروفیسر نومان کے مطابق جب پلمنگ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے تو انجنئر اس کے ساتھ ہوا کے گزرنے کے لیے پائپ لگا دیتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی مزرگ ایسے ہیں وہ ہوا میں نکل جائیں اور گنجائش سے زیادہ دباؤ کی صورتحال جنم نہ لے سکے شہری بنصوبہ بندی کے ماہر محمد توحید کا بھی کہنا ہے کہ سیو ریج لائن میں ہمیشہ وینٹیلیشن کی گنجائش رکھی جاتی ہے اگر نالے پر کنکریٹ کے سلیب رکھے ہوئے ہوں تو ایک سلیب کی جگہ چھوڑ دی جاتی ہے تاکہ ہوا نکلتی رہے اسی طرح جہاں مین ہول بنایا جاتے ہیں وہاں ڈھککر میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ وینٹیلیشن ہوتی رہے مگر دیکھا گیا ہے کہ کراچی میں اکثر ایسا نہیں کیا جاتا جس کی وجہ سے گیس اکٹھی ہو کر دھماکہ کر دیتی ہے اور جانی و مانی نقصان کا باعث بنگتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا